ہلو اینڈ گوڈی میننگ ویلکم ٹو ویٹس اپ ٹی وی چینل میں ہوں شاہد خریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کی ویٹس اپ ٹی وی چینل کی سب سے بڑی خبر بریکنگ نیوز ناظرین آپ لوگ شاک ہوں گے شاہد اس وقت ویٹس اپ ٹی وی چینل کی بریکنگ نیوز کے تک شاہد خریشی کیا کر رہا ہے چینل پر لیکن ہم آپ کو بتا دیں ہمارے ناظرین کے آذرنس کے لیے ہم یہ بریکنگ نیوز پیس کر رہے ہیں اس وقت کا سب سے بڑا خلاصہ ہندوستان میں ہلچل مچا دینے والے خلاصہ کیا ہے دور درشن کے سینئر کرسپانڈین سکتیندرہ مرلی نے ایک پریس کانفیس لگائی دلی پریس کلپ میں اور انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ آٹھ نومبر کو پرائیم منسٹر نرندر موڈی کی جانب سے دی گئی دیش کو سمبودت کرتے ہوئے دی گئی سپیچ فیک ہے لائیو نہیں ہے پہلے سے ہی یہ ریکارڈ کیا گیا تھا ایڈٹ کیا گیا تھا اس کے بعد پرائیم منسٹر نرندر موڈی نے آٹھ نومبر کو رات آٹھ بجے یہ ہندوستان کی عوام سے یہ سپیچ کو لائیو کہہ کر سنایا ستیندرہ مرلی نے دعویٰ کیا ہے انہوں نے ایک پریس کانفیس رکھ کر دعویٰ کیا ہے کہ پرائیم منسٹر نرندر موڈی نے ہندوستان کی عوام کو بے وخوب بنایا ہے یہ ان کا انڈیویجول فیصلہ تھا نہ ہی آر بی آئی سے کوئی انہوں نے ڈسکیشن کیا نہ ہی کیابنٹ سے کیا ستیندرہ مرلی نے کلیر لکھا آٹھ نومبر دوہزار سولہ کو پرائیم منسٹر نرندر موڈی نے شام چھ بجے آر بی آئی سے ایک پرستاؤں مگایا ساٹھ بجے کیابنٹ کی بیٹھک بلائی کیابنٹ کو صرف انہوں نے بریف کیا کیابنٹ کا مشورہ نہیں لیا اور آٹھ بجے ریکارڈڈ سپیچ کو ٹیلیکاسٹ کیا گیا انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ تمام چینلز نے نیشنل چینلز نے پی ایم او پرائیم منسٹر آفیس کی جانب سے کہے جانے پر نرندر موڈی کی سپیچ کو لائیو سپیچ کہے کر ٹیلیکاسٹ کیا ہے ستیندرہ مرلی ایک سینئر دوردرشن کے کرسپونڈنٹ ہے انہوں نے ایک پریس کانفیس رکھ کر دعویٰ کیا دنیا کے سامنے یہ راز کھولا کہ پرائیم منسٹر نرندر موڈی کی جو آٹھ نومبر کی سپیچ تھی وہ لائیو سپیچ نہیں تھی ریکارڈڈ سپیچ ہے کچھ دن پہلے ہی ریکارڈ کی گئی تھی ایڈٹ کی گئی تھی ایک ایک جملہ ایڈٹ کرنے کے بعد یہ آٹھ نومبر کو رات آٹھ بجے ریکارڈڈ ٹیلیکاسٹ کیا گیا لیکن وہ لائیو نہیں تا ستیندرہ مرلی کا دعویٰ ہے انہوں نے ایک پریس کانفیس رکھا آج تک کا افیشل پورٹل دیش بندوں کا افیشل پورٹل اور پوری دنیا کا افیشل پورٹل پر یہ دعویٰ کیا گیا ہے ستیندرہ مرلی نے آٹی آئی ایکٹ کے تحت پی ایموں سے بھی ڈیٹیلز مانگے ہیں لیکن پی ایموں نے ڈیٹیلز دینے سے انکار کیا ہے ستیندرہ مرلی کا کہنا ہے کہ اچانک پرائیم منیسٹر کا یہ پرسنل ڈیسیشن لینا بینا آر بی آئی کے سجیشن کے بینا کیابنیٹ کے ڈسکیشن کے یہ ان کا ذاتیت مسئلہ ہو گیا ہے اور یہ انڈیا ٹرانزیکشن بزنس رولز نائنٹین سکسٹی ون کے خلاف ہے ستیندرہ مرلی جو دعویٰ کر رہے ہیں ایک پریس کانفنس رکھ کر انہوں نے ڈیلی پریس کلپ میں دعویٰ کیا ہے آئیے ستیندرہ مرلی کا دعویٰ ہم ہمارے واتس اپ انکر بریکنگ یوز پروگرام کے تحت آپ کو پیش کر رہے ہیں دیکھ لیجئے موسیقی موسیقی ساتھیوں امبیڑکری پترکاریے پرمپرا کے تحت راشت ہیت میں آپ لوگوں سے کچھ جروری بات کرنا چاہتا ہوں پردھان منتری نریند موڈی نے راشت کے نام سندیش دیتے ہوئے کہا کہ آج مدی راتری یعنی آج نومبر دوہجار سولہ کی راتری بارہ بجے سے ورطمان میں جاری پانسو روپے اور ہزار روپے کے کرنسی نوٹ لیگل ٹینڈر نہیں رہیں گے یعنی یہ مدرائیں اماننے ہوں گی کیندر سرکار کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ یہ نیندنے پوری طرح گوپنی تھا اور اس نیندنے کی گھوشنا سے پور اس کے بارے میں صرف پردھان منتری بطمانتری سمیت بھارتی ریجربینگ اور بطمانترالے کے کچھ ہی ادھکاریوں کو معلوم تھا بطمانتری عرون جیٹلی موڈی نے میڈیا کو بتایا کہ آٹھ نومبر کو شام چھ بجے آر بی آئی کا پرستاو آیا شام سات بجے کیبینیٹ کی بیٹھک بلائی گئی جس میں موڈی نے منتریوں کو بریف کیا اور رات آٹھ بجے پردھان منتری موڈی نے راشت کو سمبودیت کرتے ہوئے گھوشنا کر دی پی ایم موڈی نے راشت کے نام سندیش کو میڈیا میں لائب وینڈ کے ساتھ پرشاریت کرنے کو جسے دیش کے تمام چینلوں نے لائب وینڈ کے ساتھ ہی پرشاریت کیا پی ایم موڈی نے دیش کی جنتہ کو برگلانے کے لیے ایسا دکھاوا کیا کہ مانو انہوں نے اچانک ہی رات آٹھ بجے راشت کو سمبودیت کیا یہ اچانک گھوشنا والا ناتک اس لیے کیا گیا تاکہ دیش کی جنتہ کو بھروسہ ہو جائے کہ پردھان منتری موڈی نے ماملے کو بہت گوپنی رکھا ہے لیکن ایسا ہرگیج نہیں تھا میں بطور دوردرشن سماچار میں کاریت پترکار ستیندر مللی جمعیداری پوروک دعویٰ کر رہا ہوں کہ آٹھ نومبر دو جار سولہ کو پردھان منتری نریند موڈی کا راشت کے نام سندیش لائب نہیں تھا بلکہ پور ریکوڈیڈ اور ایڈٹ کیا ہوا تھا آٹھ نومبر دو جار سولہ کو شام چھے بجے آر بی آئی کا پرستاب اور شام سات بجے کیبینیٹ کو بریف کیے جانے سے کئی دنوں پہلے ہی پی ایم کا راشت کے نام سندیش لکھا جا چکا تھا اور اتنا ہی نہیں موڈی نے اس بہشن کو پڑھ کر پہلے ہی ریکوڈ کروا لیا تھا آٹھ نومبر دو جار سولہ کو شام چھے بجے آر بی آئی سے پرستاب منگوا لینے کے بعد شام سات بجے ماتر دکھاوے کے لیے کیبینیٹ کی بیٹھک بلائی گئی جسے موڈی نے بریف کیا کسی مسئلے کو بریف کرنا اور اس پر گہن چرچہ کرنا دونوں میں اس پشت انتر ہوتا ہے موڈی نے کیبینیٹ بیٹھک میں بینا کسی سے چرچہ کیے ہی اپنا ایک طرفہ نینے سنا دیا یہ وہی نینے تھا جسے پی ایم موڈی پہلے ہی لے چکے تھے اور کیمرے میں ریکوڈ بھی کروا چکے تھے ایسے میں کیندر سرکار دوارہ The Government of India Transaction of Business Rules 1961 1961 ایباں RBI Act 1934 کیا الوپانلہ کس پرکار کی گئی ہوگی کیا اس ماملے میں راشپتی مہودے کو سوچنا دی گئی موڈی نے سنبیدان وے نیم کانونوں کو تاک پر رکھ کر دیش کی جنتہ کو گمراہ کیا ہے اور اپنا ایک طرفہ نینے تھوپتے ہوئے دیش میں آرثیق آپال آپاتکال جیسے حالات پیدا کر دیئے ہیں اس نینے کی دیش اس نینے کی بدولت دیش بھر میں بینک کرمیوں بچوں بردوں مہیلاؤں سمیت سیکڑوں لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور سلسلہ ہے کی تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے پورے دیش میں بینکوں اور ایٹی ایم مشینوں کے باہر لمبی لمبی کتارے لگی ہوئی ہیں آج دیش کا آم آدمی گریب مجدور کسان اور مدھیم ورگ کے تعلق رکھنے والا ویکتی ان کتاروں میں لگا ہوا ہے جبکہ پی اے موڈی نے اپنے بھاشن میں کہا برشتی چار میں لپ اور کالا دھن رکھنے والا ویکتی آج لائن میں لگا ہوا ہے جبکہ آم آدمی گریب مجدور کسان سنگیا دے رہے ہیں دیش کی جنتہ کہہ رہی ہے کہ موڈی نے اس نیڑنے کے بارے میں اپنے چہتے یار دوستوں کو پہلے ہی جانکاری دے دی تھی بسپا کی راشتری ادھی بہن مائیواتی ایوہم ان بیبکشی دلوں کے نیتاؤں نے بھی راج سوا میں اس بات کو بھلی بھاتی اجاگر کیا تھا یہاں تک کئی بیجے پی نیتاؤں اور سمرتکوں نے پی موڈی پر دیش کے خلاف شاجی سرچنے کا آر لگایا ہے جس کے ویڈیو کلپ سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر وائرل ہو چکے ہیں ڈللی کے مکھ برودہ بینک نوٹوں کا اپیو گنہ میں نی لیے گئے دھن کے بھندارن کے لیے کیا جاتا ہے جیسا کی بیدھی پرورتن ابھی کرنو دوارہ نگدی کی بڑی بسولیوں سے پر دوارہ اچھ مول کے نوٹوں کو بند کیے جانے کے پیچھے دیئے گئے اپرود ترک کے ساتھ برودہ پیدا ہو گیا ہے کیونکہ کی کیندر سرکار 500 روپے اور 1000 روپے سے بھی ادھک اچھ مول کا نوٹ یعنی 2000 روپے کا نوٹ لائی ہے اتنا ہی نہیں باجار میں 2000 روپے کے جالی نوٹ کے علاوہ جمی کسور میں مارے گئے آتنکوادیوں سے نئے نوٹ بھی برامت کیا جا چکے ہیں اس گھٹنا نے کیندر سرکار کے دعووں کو دھککہ پہنچانے کا کام کیا ہے اور موضی سرکار کٹ گھرے میں کھڑی ہے ایک تث یہ بھی ہے کہ RBI کے پاس 10,000 روپے تک کے نوٹ چھاپنے کی انمتی ہے پور میں اس کے انترگت 1000 روپے سے اوپر سیدھے 5000 روپے اور 10,000 روپے کا ہی نوٹ چھاپا جا سکتا تھا لیکن برطمان میں 2000 روپے کے نوٹ کی نئی سیریز گاندھی کی فوٹو کے ساتھ چھاپی گئی ہے تو جاہیر ہے کہ اس کی انمتی سے سمبندیت ایگزیکیوٹیوٹیو آڈر نوٹیفکیشن آدھی جاری کیے گئے ہوں گے لیکن آج تک جنت ان سمبندیت ایگزیکیوٹیو آڈر نوٹیفکیشن آدھی کو دیکھنے میں ناکام رہی ہے ایک طرف بھارت تی ریزر بینک کا اس پس روپ سے کہنا ہے کہ بھارت کی cash آدھارت economy ہے اور دیش کے ادھکتر لوگ cash میں ہی لین دین کا کارے کرتے ہیں وہیں دوسری طرف کینر سرکار نگت لین دین کے خلاف ہے اور نوٹ بندی کے بعد بینک سے نگدی نکاسی پر محسوس کر رہی ہے میرا ماننا ہے کہ پردھان منطری موڈی جی دوارہ لیے گئے ایک طرف پکش پاتھی ورود واسی اور سندھ اس پد مقصد والے اس تانہ شاہی نیرنے کی بیدھان نکتہ کو ماننی نیائلے کے سمکش کانونن چنوٹی دی جا سکتی ہے PMO کو چاہیے کہ RTI کے سوالوں کا سیدھا جواب دے کر RTI 2005 کے الوپانلہ کرے ساتھی اس RTI کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ تت رکھنا چاہتا ہوں میں RTI کے مادیم سے PMO سے پوچھا تھا کی یہ کیا ریکورڈنگ جو ہے یا PM کا سندھے سے کیا live گیا تھا یا اس کی ریکورڈنگ ہوئی تھی PMO نے جو ہے اس RTI کا جواب دینے تالم ٹول کرتے ہوئے آرثیق ماملوں کے بیواغ اور سوچنا اور پرسارن منترالے کو بھیج دیا ہے یہ سب کچھ میں نے اس ویڈیپتی میں لگ دیا ہے آپ کو یہ مل جائے گی اور یہ ریکورڈنگ PMO میں ہوئی تھی تو ایسے میں اس کے وارے میں جواب دینے کا دائی PMO کا ہے لیکن PMO جو ہے اس سے سمیہ کی مجھے تو unedited original script کی ایک record کر کے copy مجھے دی کیوں مجھے لگا کہ speech مسالہ زیادہ تھا اسے کارٹ 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 آدھا کیا گیا آدھے سے بھی کم ہو سکتا لیکن وہ کیسے استیدلس کروں میں کیا آدھے سے کم کیا یا زیادہ کیا وہ تبھی ہوگا تو میرے آنے جیچید وہ پارٹ آئے گا اب جیسے ہی میں آت یا لگائے پندر کارٹ کو فجی گلدی میں اس کو رشی پرواک آیا پیمو آفیس میں اور مجھے کچھ اس میں لگا میرے مجھے زیادہ مجھے ٹھیک ٹھیک نہیں تھا میرا تو میں سکین کر کے سکین کر کے سکین کر کے ساتھ اور میں نے دوبارہ پیمو کو دھئی سو لہ تاری پیمو یار آتا سو لہ سو لہ کہ کیا آپ نے آن لائن آٹ آئی فائل کری ملنکہ یس آپ ہی کا نام یہ ملنکہ یس تو آپ نے رشید تو نہیں لگائی میرے رشید کا میں نے ہارڈ سکین کر دیتا ہوں میں ایک گھنٹے 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 سکین کرتے دیں اس کے بعد آج کا ہندوستان کا سب سے بڑا خلاص پرائی مینیسٹر نرہندر موڈی کی آج نومبر کی رات کے آڑ بجے کی سپیچ لائیو نہیں تھی ستیندر مرلی دور درشن کے سینئر کرسپونڈن سینئر جنرلیس نے نئی دیلی کے پریس کلب آف انڈیا میں ایک پریس کو انفیس رکھتے ہوئے کھلے ہم دعوی کیا ہے پرائی مینیسٹر آفیس سے پی ام او سے کہ اگر سپیچ لائیو ہوتا اسے ثابت کرے انہوں نے یہ بھی کہ کچھ دن پہلے ہی پرائی مینیسٹر ناریندر موضی کی سپیچ ریکارڈ کر لی گئی تھی اس کی ایڈیٹنگ کی گئی بعد میں آج نومبر کو رات آج بجے پرائی مینیسٹر کی سپیچ کو تمام چینلز نے لائیو بینڈ لگا کر اسے لائیو کہتے وے ٹیلی لائیو چلایا ہے ستین مرلی کا دعوی اب کہاں تک سچ ہے یہ تو حکومت جواب دینا ضرور ہے ہم نے نیشنل دست تک ایک ویب چینل ہے اس کے حوالے سے یہ خبر ہمارے واتس اپ بریکنگ نیوز کے پروگرام کے تحت ناظرین کے سامنے رکھے اس کے علاوہ آج تک کا پورٹل دیش بندو کا پورٹل پوری دنیا کا پورٹل نے بھی یہ نیوز کیاری کی ہے یہ خلاصہ کیا ہے ستین مرلی کا ستین مرلی نے کہا کہ دی گورنمنٹ آف انڈیا ٹرانزیکشن بزنس رولز نائنٹین سکسٹی ون ایکٹ کو ٹرائی منسٹر نے اللہنگن کیا ہے نہ کیابنیٹ سے ڈسکشن کیا گیا نہ ہی آر بی آئی گورنر سے ڈسکشن کیا گیا صرف آٹھ نومبر کو چھ بجے آر بی آئی سے ایک پرستاؤ مانگا آگیا سات بجے صرف نام کے طور پر کیابنیٹ کی بیٹک بلائی اور پرائی منسٹر نے کیابنیٹ میں صرف ڈسکشن کا بیان کیا کوئی ڈسکشن نہیں کیا اور آٹھ بجے یہ ریکارڈ سپیچ لائی کے بیان لگا کر ٹیلی کاسٹ کی گئی ایسا ستیندر مرلی کا دعویٰ ہے انہوں نے پریس کونفیز کر کر یہ دعویٰ کیا آئے اب یہ مرکزی حکومت سنٹرل گورنرمنٹ کا فرض بن جاتا ہے کہ جب ایک سینئر کرسپونڈنٹ دور درشن جیسے چینل کے سینئر کرسپونڈنٹ ستیندر مرلی دعوی کے ساتھ پریس کونفیز رکھ کر یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو مرکزی حکومت کو جواب دینا لازم ہو جاتا ہے ہندوستان کی عوام کو جواب تھے ایسا ستیندر مرلی کا کہنا ہے یہ آج کی ہماری بریکنگ نیوز واتس اپ چینل کے جانب سے ہم یہ خصوصی بریکنگ نیوز ہمارے ناظرین کے لیے پیش کی ہے آج کا ہندوستان کا سب سے بڑا خلاص اب ستیندر مرلی کے تمام جواب سوالوں کا جواب دینا حکومت کا فرض ہوتا ہے کیونکہ صرف حکومت نہیں سارے ہندوستانی سننا چاہ رہے ہیں ستیندر مرلی نے جو سوال کے آئے اس پر کیا جواب دیتی ہے حکومت آئیے ایک دو کالس لیتے ہیں کیونکہ آج ہمار آنکر نہیں تھا پھر ہم یہ بریکنگ نیوز کو ختم کرتے ہیں پہلا آئی کال ڈراپ ویسے تو بریکنگ نیوز میں ہم کالس نہیں لیتے ہیں ہم ہمارے ہیدر آباد کے ناظرین کو ہندوستان کی عوام کو ستیندر مرلی کا دعوی ہمارے چینل کے ذریعے ہم بتانا چاہ رہے تھے مرکزی حکومت سارے ہندوستانیوں کو آج جواب دینا ہے ہلو ہلو سلام علیکم سلام بابا محمد علی خان صاحب مرلی ستیندر مرلی ایک سینئر دور درشن کے کرسپان دے سینئر جنرلیسٹ ہے انہوں نے پریس کانفیس رکھ باز عفتہ دعوی کیا ہے ان کی پریس کانفیس ہم ایک ویب چینل ناشنل دست تک کے حوالے سے ہم ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ اب عوام بلکل صحیح کہا آپ نے محمد صاحب بات رہے ہیں وہی کہہ رہے ہیں ستیندر مرلی بھی وہی کہہ رہے ہیں ایک سو پچیس کرول عوام کو بہت مشکل میں دال دیا ہے پرائیم منسٹر ناریندر مہدی صاحب نے خیر ہمارا فرض تھا ایک میڈیا کے تحت کیونکہ ہم حقی ہلو جی ہلو جی بلیے والاکم سلام بلیے دیکھئے آپ جو حقیقت دیکھئے جو ستیندر مرلی کا ہم نے بتایا ہے ناشنل دستک ویب چینل کا حوالہ ہم نے دیا ہے انہوں نے صاف کہا ہے کہ جو آج نومبر کو پرائیم مسٹر موڈی کی سپیچ لائی کہ کر بتائی گئی تھی ہندوستانی کو وہ لائی نہیں تھی پہلے ہی سپیچ ریکارڈ کر لی گئی تھی ستیندر مرلی نے دعوی کیا ہے اور وہ اسے پروو کرنے کے لیے بھی ریڈی ہے ناشنل دستک ویب چینل کا حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا ہے آج تک اور دیش بندو پوری دنیا کے پورٹل کا بھی ہم نے حوالہ دیا ہے ہلو ہلو اسلام علیکم والیکم سلام شاہد قریشی ساتھ پر بات کرنا ہوں والیکم سلام میری بولی شمیم جی میرے نیوز دیکھنے کے بہت شوق ہو گئی ہم بتائیے ہم لوگ کیا کریں جو نرندر موڈی اپنے سیٹ چھوڑ جائے یا معافی مانگے اللہ سے دعا کریے بس اس سے ہٹ کر کچھ نہیں کر سکتے صرف اللہ سے دعا کریے خیر ستیندر مرلی دور درشن کے سینئر کرسپونڈنٹ سینئر جنرلیج نے پریس کانفیز رکھ دعوی کیا ہے دنی کے پریس کلب آف انڈیا میں کہ پرائی منسٹر صاحب کی آج نومبر کی رات کے آج بجے کی سپیچ لائیو نہیں تھی ریکارڈ تھی اور اسے لائیو بین لگا کر ہندوستانیوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے جاہن